نولج وائس کے معزز دوستو میرا نام ہے اسماعیل اور آپ تمام دیکھتے ہیں اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو قرآن مجید کے سورة المزمل کے آیات نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتے ہیں اگر تم کپر کرتے رہو تو اس دن کی عذاب سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بڑا کر دیا جائے گا دوستو ابھی پچھلی ماہ کی بات ہے کہ جب انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کے پیدائش ہوئی جو ابھی تین ماہ کا ہی ہوا تھا کہ اس بچے کے چہرے پر جوریہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور اس کی جل بھی ڈلکنے لگی ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننہ بچہ تیزی کے ساتھ بڑاپے کے جانب بڑھنے لگا نہ صرف یہ کہ اپنے چہرے اور جل سے یہ ایک مومر شخص نظر آنے لگا بلکہ بڑے اپراد کی طرح اس کے آزا کمزور پڑھنے لگی اور جوڑوں میں درد بھی ہونے لگا چار سال کے عمر میں پہنچنے تک وہ بلکل کسی ایک سو بیس سال بڑے جیسا نظر آنے لگا اور یوں جو بات قرآن مجید نے چودہ سال پہلے پرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے دوستو صرف انڈیا ہی نہیں بشمل پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہے جہاں چند عرصے سے بچے بڑے اور انتہائی کمزور پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے یہودی پتر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان یہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور اسے قتل کر دو سوائے درخت عرق کی کیونکہ وہ یہودیوں کی درختوں میں سے ہے ناظرین عرق درخت کو انگریزی میں بوسٹرن کہتے ہیں اور یونانی میں لیسن کے نام سے جانا جاتا ہے اس درخت کے انچائی چار سے لے کر چھپ تک ہوتی ہے اور آج یہودیوں نے اپنے ہی پازت کے حاطر اس درخت کو لگانے کے مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور ایک اندازہ کے مطابق تین کروڑ سے زائد درخت کے کاشت ہو چکی ہے اور مزید درخت لگائے جا رہے ہیں یہودیوں نے عرق کو اپنا پازبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے پرمایا اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہانہ بدن اور ننگی پاو ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبے لمبے امارتیں بنوائیں گے اور پہر کریں گے ہواتین و حضرات سودی عرب کے شہر ریاض میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے غروج پر پہنچ گیا ہے دبائی میں برش خلیپہ کے امارت دنیا کے سب سے انچی امارت بنی تو ساتھی شہزادہ ولید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑھ امارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دڑا دڑ بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی امارتیں سارے جہاں سے انچی ہو چکی ہے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گویا ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پونچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کوئوں پر قبضہ جمع لیا ہے اور ان کوئوں سے لاکو بیر المپت اصول کر رہا ہے آج تیل کے گرتے مانگ نے تیل کی گیمتوں کو نشلے سطح پر پہنچا دیا ہے جس سے عرب ممالک کا سنیرہ دور ختم ہونے کی قریب ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کی بات کیا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبس ہو جائے گا دوستو سعودی عرب اور امارات میں بارشی شروع ہو چکی ہے مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکی ہے عرب کی سرزمین جس سے پہلے ہی جدید ٹکنالوجی کی استعمال سے سرسبس بنانے کی کوششی کی جا رہی ہے وہ قدرتی موسم کے وجہ سے سرسبس بننے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں گندم میں پہلی ہی خود کا پیل ہو چکا ہے اب وہاں خوش پہاڑوں پر بارش کے وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبس ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنوانے ہوں گے جس سے پانی کے نہریں نکالے جائے گی ہر یالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا پسلے لہلائیں گے یوں یہ پیشگوی بھی اپنے تکمیل مراحل سے گزرنی جا رہی ہے اور جو ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین سے نہ مل جائے اور جب تک میری امت کے قبائل بتو کے پجا نہ کرے دوستو اس کی بہت بڑی مثال آج کچھ دن پہلے آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوگی کہ دوبائی میں ایک مندر کولا گیا اور دوبائی کی بڑی بڑی شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی بڑی شان اور شوقت کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخر معارکہ ہوگا اور آپ یہ دیکھ لے کہ برما شام پلسطین کشمیر بہارت اور وہ کون کون سے جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب مہراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتا ہوں یعنی ڈیل دن اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اب ڈیل دن کا حساب لگایا جائے تو یہ کم از کم پندرہ سو سال تک بنتے ہیں دوستو اور آج ہم چودہ سو بیس سال کو پہنچ گئے ہیں بعض اور حدیث میں زیادہ دن بھی ہیں لیکن میں نے آلہ مبتی کے زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آج سے ستر سال بعد قیامت کے سارے اثار مکمل ہو جائیں گے دوستو اس کا علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کرے اور گناہوں سے توبہ کرے ہم اپنے معاشروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ امتی مسلمہ بٹ رہی ہے پھر کوپ پھر کے بنتے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت اور صحابہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ برہ بلہ کہا جا رہا ہے دوستو قرآن سے دوری ہے دین سے دوری ہے نماز ختم ہو گئی ہے رشوت عام ہو گئی ہے اور گناہ عام ہو گئی ہے یہاں تک کی زینہ بھی عام ہو گئی ہے دوستو وہ دن آنے والا ہے جب سپید لباس میں لپیٹ دیا جاؤ گے اور ناک میں روی ڈال دی جائے گی اور بس یہی سوچئے کہ اس دن کیا ہوگا جب قبر سے اٹھا لیے جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ